دکھ اور تکلیف اس بات کی ہے کہ میں اگر حسار میں آؤں اور آپ سے یہ کہوں کہ مجھے حسار کے کسی منسپل اسکول میں چپراسی بنا دو تو آپ کہو گے راجیب بھائی آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے اور میں کہوں میری کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے تو آپ مجھے منسپل اسکول کا چپراسی بھی نہیں بنا ہوگے اور کل کو میں ہریانہ کا چیف منسٹر بن کے آگیا تب کیا کرو گے اسی زیرو کوالیفیکیشن پر میں ہریانہ کا اگر چیف منسٹر بن کر آیا تو آپ میرے گلے کو مالاؤں سے لاد دوگے اور جند آباد اتنی کرو گے تو سارا شہر بہرہ ہو جائے یہ وڈمبنا ہے ہمارے دیش کی جس ویقتی کو منیموم کوالیفیکیشن کے آدھار پر کسی اسکول کا چپراسی نہیں بنایا جا سکتا وہ ویقتی مکھ منتری ہو سکتا ہے راج جیپان ہو سکتا ہے پردان منتری ہو سکتا ہے راشتہ پتی ہو سکتا ہے وڈمبنا اس دیش کی پتا ہے کیا ہے جس ویقتی نے جندگی میں کبھی کھیت میں حل نہیں جوتا وہ کرشی منتری ہو سالوں سال اس دیش میں سکشا منتری ایسے لوگ رہے جو کبھی سکول نہیں گئے پڑھنے کے لئے میں بس نام نہیں لے رہا ہوں باقی آپ کو سب پتا ہے اس دیش میں ایک ویقتی نے جندگی میں کبھی چائے کی دکان نہیں چلائی وہ دیش کا ورسوں ورشوں وانج منتری رہا جس نے دکان نہیں چلائی کبھی فائننس کا جس کو اے بی سی ڈی نہیں آتا وہ سالوں سال اس دیش میں ویت منتری رہتا ہے جس نے کبھی اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو بھارت کی سینہ کے لئے بھیجا نہیں قربان ہونے کو وہ دیش کا رکشہ منتری ہو سکتا ہے اور جس کو اپنی رکشہ کرنے کے لئے سیکڑوں جوان لگتے ہیں وہ دیش کی کیا رکشہ کرے گا سوچو آپ جس ویقتی کو جندگی میں کبھی ویجیان اور تقنیقی کا انتر پتا نہیں ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا منتری ہو سکتا ہے اور جس کو ان میں سے کچھ بھی پتا نہیں ہے وہ پردھان منتری ہو سکتا ہے یہ ویڈمبنا ہے ہمارے دیش کی اگیانی ویقتی گیانیوں پر ساشن کر سکتا ہے اور ہمارے شاستروں میں کہا گیا ہے ویدوں میں کہا گیا ہے کہ اگیانی ویقتی جب گیانیوں پر ساشن کرے تو سمجھ لینا دیش اور سماج کا بنتا دھار ہی ہونا ہے ہمارے دیش میں یہی ہو رہا ہے